حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید سلوات اللہ حسین زندہ ہے شہید ہاں بانوں مختل میں کہتیے آئی آ میری گود آ میرے اسغر تیری صورت کے صدقے ہوتا تیری صورت کے صدقے ہوتا دور پیون سے دکھ بڑا آ 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 existing مجھ نہ دی نرے چل رہے کھائے ہوئے گلتی جھولا خالی ہے کس کو جھولاؤں لوری جے جے کس میں سلااؤں تم نے جنگل میں بستی بسائی اوٹھو کل جوا مو ملو گلی وچ باہیں ڈال دھو بتائی دھول پر کہاں پڑے ہولا خال خان کو خون میں پڑے ہو اٹھا لوں مجھ سے روٹھے ہے تم تو منا لوں کیسے سوٹے پڑے ہو میاں کیسے سوٹے پڑے ہو میاں بے کجبائی پر بن رہی کھڑی کروں فریاد اس بان میں میں لٹ گئی کون دلہ ویدار بستی والوں نے مل کر دہا کی کی یاں کے ہاں حاکم نے ہم پر جفا کی دھوں گی جا کرنا جب میں دعا دھوں گی جا کرنا جب میں دعا دھوں گی جا کرنا جب میں دعا روپ تیرا ہے لات لے دیکھ چندر للچا کس پاپن کی نظر لگی نظر کہ مکڑا گیا کملا آئی جھنو لے تیرے بال پیارے خاک و خون میں ہے آلودہ سارے کوئی منت بڑھانے نبات کوئی منت بڑھانے نبات ہائی آ میری زوریاں میری عزیر غربان و مختر میں ہارن میں عبرو کما کی آمد ہے از غرب زبان کی آمد ہے بھوکے کی ناں پیاسے کی نینجا 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 یہی خیمے میں سو رہ ہوتا ہے وعدہ ان کا بھی بھو وعدہ ان کا بھی بھو رہ ہوتا ہے پیاسے کی نینجا پیاسے کی نینجا دیا ہے یہ آلام غش بغش آتے ہیں انہیں پہ ہم ہلتے ہیں آج پاؤں بھی کم کام سینے میں اب نہیں سماتا دام غم سے معتم زدان کو سکتا ہے ننہ سید بڑا ننہ سید بڑا سید بڑا سید بڑا سید بڑا سید بڑا سید بڑا نہیں سکتے مو بناتے ہیں آنکھیں الٹی ہوئی پھراتے ہیں خشک کاموں زبان دکھاتے ہیں غل سے رونے کے سہ میں جاتے ہیں مو کھلا ہے جڑا اگتی چھاتی ہے سانج بھی اب بڑا سانج بھی اب بڑا تیاد بھی اہے سینے میں گر میں کی مارے جلتا ہے ننہ سا دل پڑا اچھلتا ہے دم بدم رنگ کو بدلتا ہے بس نہیں کچھ کسی کا چلتا ہے نام پانی کا سب جو لیتے ہیں موں کو گھبرا کے کھول دیتے ہیں روکے کہتی ہے بانویں دلگیر میں کدھر جاؤں کیا کروں تدبیر ہائے بچے میرے تیری تقدیر نہ تو پانی ملا تجھے ناشیر حال جب دیکھتی ہے یہ زینب کہتی ہے یالی ہائے کیا واقع ہے پڑا ہم پر کرنے پائے ناماتمِ اکبر خوبی در پیش رہلتِ ازغر اب میں نکلوں گی اڑ کر چادر لشکر شام پاس جاؤں گی حال بیشیر کا حال بیشیر کا سنا ہوں گی ظالموں واسطہ پیمبر کا دم نکلتا ہے میرے دل بر کا ٹر کرو حلق میرے ازغر کا جام دوں گا میں تم کو خو سر کا خرمولا بولا آپ ملتا ہے ٹرہو ٹرہو جوا ٹرہو ٹرہو جوا ملتا ہے کیا غلب ظالم مارتا کیوں ہے بے سبب ظالم پانی مانگیں گے ہم نہ اب ظالم سنتا تھا شکا کہنا کب ظالم موسیقی شروع شروع آروں رو کہتی تھی بانو ہے دکی آؤ آؤ ازغر تمہاری بلانو تیرا لاشا ہے لاشا میں کسا جا آؤ اونٹی ہوں تمہیں میرے جانی ہو کہا میرے یوسوے سانی یا اس میں تمہیں پاہنے 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 ناس آسر سینا پر چڑھا گے کنباسر ننگے روتا کھڑا گے مجھلا خالی تمہارا پڑا خالی تمہارا پڑا آؤ اے جان مادر اب آؤ گھو خالی آنکر بساؤ انہیں جنگ میں تمہارہ انہیں جنگ میں تمہارہ انہیں جنگ میں تمہارہ نہ جاو رو کہتی تھی سلوات روانہ نہر لبن کو جو شیر خار ہوا زبادی کھانے پا گردن سے تیر پار ہوا تڑپ کے ہاتھوں پا حضرت کے ہم کا نار ہوا پھلا ہوا جو مستقلے کا روانہ زبادی شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا اگر مدینے سے صغر آکا ناوار بات چاہ لہو میں زرخ کمر تھے کمر جھکائے ہوئے پسر کی ننی سی میاد گلے لگائے ہوئے لہو بھڑا ہوا دامن اسے اڑھائے ہوئے کفن کی فکر میں خائمہ کو مکلا کفن کی فکر میں خائمہ کو مکلا آئے ہوئے دیکھ کے خاصد کی آس ٹوٹ گئی کفن کی فکر میں خائمہ کو مکلا کفن کی ناکھے سے آدھا وہ بجا لائیا مگر حسین تھے بے ہوش کچھ نہ فرمایا غنوہاں کرتا ہوا آر متسلہیاں نگاہیاں سے مو دیکھر چلایاں کارے ظلموں نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے ہزاروں تے خیارہ اے دور میرا ہزاروں تے خیارہ اے دور میرا مگر حسین بھر کے دم سرد بولے غم خال امیر کون ہے میں تو ہوں دیکھ کا سونا چاہ کہاں ہے اکبر و خاسم کہا لمبردار خدا کے بندے سے سبرہ خلابہ بندے سے سبرہ خلابہ نشان سبرہ خلابہ تو مجھے میں بے خرار ہوتا ہوں حسین جان در کم بھانی سار ہوتا ہوں اٹھائی چہر سے اسغر کے خون بھری چادر پسینہ موت کا ماتھے سے پوچا سر تاسر پکاری لاشے کی آنکھوں پا پوٹوں کو رکھ کر دی لگے پوٹوں کو رہیوں کے پاکوں کو سے جھمتا ہے اسے اور ان کے بھائیتیاں پاک جھمتا ہے اسے اور ان کے بھائیتیاں پاک جھمتا ہے اسے اسے مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی قصر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بڑھائے گا پہمار زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقادر کا اے تجھ میں آیا تک محفوظ سرمایا پہمار ہمارا غام کیا نہ ہو دل غام سے ٹوٹے جاؤ ناصر ورکا تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تُو نے پوچھا بھی بڑی محفیل میں قیزا کس کرا جینب کی چادہ گھڑی بھر بھی رباب آرام تو سونے نظر پائی مجھے مطلوب ہوگا سلوات مالی محمد ہائے کیز بے قصو مظلوم کا یہ ماتم ہے فاطمہ یہ رونے کو یہ کس کا غم ہے ننگ سرساتھے ہورے بھی عجب عالم ہے رونے والوں تمہیں رونے کا سلا دینے کو اے ازادارو تمہیں خالق اکبر کی خسام کون مظلوم ہے وہ تم کا پیمبر کی خسام نام لو اس کا زبعہ سے تمہیں حیدر کی خسام بے زبعہ سے تمہیں حیدر کی خسام کوکے کہہ دو کہ کوئی بے قسو مغموم نہیں جو زلسین نے کوئی مغموم نہیں یہی مظلوم مدینہ کا ہے رہنے والا ایک سیدانی نفاقوں میں جسے تھا پالا نہیں ارے برجے امامت کا یہی ہے حالہ ایک بے قسو مغموم نہیں ڈالا تبھا سے اسر تلق گھر کو لٹایا اس نے مر گئے تلق گھر کو لٹایا اس نے کبے اب تم سے ہوا بندے سی پر پانی اسی مظلوم کے خسمت میں یہ تھی حیرانی زبعہ جب ہوتا تھا رن میں جو علی کا جانی پیرتے پیرتے دی مقتل میں کوئی سیدانی پیرتے پیرتے دی مقتل میں کوئی سیدانی کون سیدانی وہی فاطمہ کی جائی تھی بھائی کے پیار میں زنگ نکل آئی تھی یا حسین آب کی مظلوم یو غربت کے نصار سر کو کٹوا دیا کی شان سے ہمات کے نصار تے خنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نصار ننگے سر دے خرام چل کو کٹ گیتا وہ فیدا پامو اشکوں سے دونے والے یا حسین آب کیا سکے آب کیا سکے آب کیا سکے آب کیا جو کہ دیتے ہیں صداع میں انور بولو اے میرے چھوٹے شہید اے میرے دل بر بولو باپ کو چھوڑ کے درنا ریجو کر بولو درد کے سائدلے میلے اگر بولو بود میں بیٹھ کے سبال سنانا بیٹا تیر کا لکمی بیٹا جگہ نہ بیٹا بنا کے شبیر کا سپاہی رباب لائی جگر کا تکڑا حسین گودی ملے چلے ہیں بخائتی قاضی مزریاں بہایا کسا یہ خون ناق بلند ہر سو سدا گریاں خواہ نام مارا ہے خیمے پہ کھڑی ماں کی گودی کو اجاڑا ہے ایک باپ کے ہاتھوں پہ ننہا سا جنازہ ہے ناہا یہ پڑا جب ہی ماحول ہوا مزتر شبیر کے ہاتھوں پہ اسغر نے جو دم توڑا اس عالم مکا میں ایک ہشر ہوا برپا مختل کی فضاوں میں بانا کا تینہا میں کیا کروں اب جی کر بدلہ علی اسغر ماسوم علی اسغر ماسوم علی اسغر اے کام کی ہدت سے کمل آیا گیا تجھ کو عشقوں کے سمندر میں نہلایا گیا تجھ کو ایک ننی سی طلبت میں دفنایا گیا تجھ کو ہو آیا وادا ہے ٹیرا مزتر مغموم ٹیری مادر ماسوم علی اسغر ماسوم علی اسغر حیدر کی عدا سے تُو میدان میں جب آیا غشقہ کے گیرے آدھا ایسا تھا غضب تیرا دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی بھی جری تجھ سا ایک ذرب تباسم سے ڈھایا اے در خیبر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر آہا سا سناٹا ڈر آیا ہے خیمے میں اما میں کہاں ڈونڈوں اصغر نہیں جھولے میں تنہا وہ نہ ڈرتا مقتل کے اندھیر میں تھا بین سکینہ کا آجا علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر سلوات بر محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة اللہ باللہ حلالی والذین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمرسلین وقاتم النبی جن رحمت العالمین بالقاسم محمد صلوات وصلاة والسلام وعلا امام المشرقین والمغربین ومولانا ومولی الکونین بالحسنین علی ابن عبی طالب صلوات وعلا اصغر معصومین المظلومین علانت اللہ یلا عدائهم قتلتہ المجمعین اما بعد فقط قرر اللہ تعالیٰ في محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالا رب اکم ادعونی استجب لکم صلوات پر دیجے محمد وعالمہ علی ذان محترم عزادران مظلوم کربلا عاشقان علی محبان حدر کرر یوں تو مقصد حیات ہی ذکر اہل بیت ہے ہماری زندگیوں کا مقصد ہی ذکر محمد وعالمہمد ہے ہم اس دنیا میں قل قویش لیے تاکہ ہم ذکر اہل بیت کرے تاکہ ہم ذکر محمد وعالمہمد کرے اور یہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے صرف اہل بیت کا چانے والا کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مقصد ہے ذکر محمد وعالمہمد چونکہ ہم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں اور جو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہو جائے وہ کبھی گمرہ نہیں ہو سکتا اور یہ ازاداری کا سلسلہ یہ ماتمداری کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اگر دنیا رکے گی تو ازاداری حسین کا سلسلہ عرش کی بلندیوں سے ہوتا ہوا ملائکہ میں ہوگا تابعین میں ہوگا مقربین میں ہوگا تابع تابعین میں ہوگا اس لئے کہ جب تک قدا باقی ہے اس وقت تک ذکر اہل بیت باقی ہے یہ اہل بیت کی محفلوں کا سلسلہ ازاداری کا سلسلہ کبھی قتم ہونے والا نہیں ہے اور ابھی میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے آپ نے سماعت فرمائی کہ سور مومن کی ساٹھوی آیت میں قالق ایک آنین فرما رہا ہے وَقَالَ رَبْ أَكْمُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا پاننے والا فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں شرف قبولیت اتا کروں گا اب چونکہ قدا خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں شرف قبولیت اتا کروں گا تو افسوس ہے ان لوگوں پر جو مصیبت پڑھنے پر بجائے قدا کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں وہ جانتے ہیں یا جانموچ کر انجان بنتے ہیں وہ قدا جو ارحمان الرحیم وہ قدا جو تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے وہ قدا جو تمہارے دلوں کا حل جاننے والا ہے وہ قدا جو تمہاری مرادوں کو پورا کرنے والا ہے یہ جانتے ہوئے تم اگر لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا ہوگے جس لیے کہ قدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں شرف قبولیت اتا کروں گا تو پتہ یہ چلا کہ جب کبھی ہم پر کسی بھی طرح کی مصیبت نازل ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ قدا کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور قدا سے دعا طلب کریں چونکہ ہم قرآن اور اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں تو ہم پر جب کبھی چھوٹی بڑی یا بلی بلا آتی ہے تو ہم اس مصیبت کا حلیات قدا کے پاس جھونتے ہیں یا تو اہل بیت کے پاس جھونتے ہیں اس لیے کہ ہم کو معلوم ہیں کہ جو کوئی بھی اس در پر آ جائے قالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جا سکتا جو کوئی بھی در اہل بیت پر آ جائے قالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتا اس لیے کہ یہ در وہ در ہے کہ یہ در جب کسی کو عطا کرتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے جب یہ عطا کرتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے کہ جس کی قسمت میں اولاد ہی نہیں تھی اس کو حسین نے ساتھ بیٹے عطا کر دیئے یہ در عطا کرتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے کہ جس کے قسمت پر ہی نہیں تھے حسین نے جھولے میں رہ کر پر عطا کر دیئے تو پتا یہ چلا کہ جو کوئی بھی اہل بیت کے در پر آ جائے قالیہات لوٹ کر نہیں جا سکتا اس لئے کہ یہ گھرانا وہ گھرانا ہے جو باب الحاجاد ہے جو باب المراد ہے جو ہمارے دلوں کا حال جاننے والے ہیں اور یقیناً قدا ہماری دعاوں کو صرف اور صرف اہل بیت کے صدقے میں پوری کرتا ہے سلوات پر دیجئے محمد و آل محمد تو آ جاؤں پھر اپنے موضوع کی طرف کہ قدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں شرف قبولیت اتا کروں گا اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ کو ملا کر کئی ایسے لوگ ہوں گے جو قدا کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور دعا طلب کرتے ہیں لیکن قدا ان کی دعاوں کو ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرتا اب ان کے لئے یہ کہتا ہوا کہ اگر در اہل بیت نہ ہوتا اگر در امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتا تو شاید ہم بھی اس بات کو لے کر گمراہی رہتے کہ قدا نے ہماری دعاوں کو رد کر دیا امام کا در تھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ چھٹے امام سے روایت ملتی ہے کہ ایک شخص امام کی قدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے مولا فرزند رسول جب آدم نے پنجتن کا واسطہ دے کر قدا سے دعا طلب کی تھی تو قدا نے آدم کی دعا کو پورا کیا اے مولا ہم بھی تو آپ ہی حضرات کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں لیکن قدا ہماری دعاوں کو پورا نہیں کرتا تو امام نے مسکرا کر ایک ایسا جملہ فرمایا کیا کہنے امام کے اس جملے کے امام کہتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری دعا رد ہونے میں قدا نے تمہارے کتنے فائدے رکھے ہیں تو تم خوشی کے مارے مر جاؤ گے تو اس واقعے سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں پہلی بات تو یہ معلوم ہوئیں کہ دعائیں صرف وہی قبول ہوتی ہے جن دعاوں میں اہل بیت کا واسطہ شامل ہوتا ہو جن دعاوں میں پنجتن کا واسطہ شامل ہوتا ہو اور دوسری بات یہ معلوم ہوئیں کہ اگر ہماری دعا رد بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی قدا کی کچھ مسلحت ہوتی ہے سلوات پر دیجئے محمد وعال محمد کے اب دعا کے بھی دو طریقے ملتے ہیں ایک ماسورہ اور ایک غیر ماسورہ اب ماسورہ کن دعاوں کو کہتے ہیں ماسورہ ان دعاوں کو کہتے ہیں جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہیں اور غیر ماسورہ ان دعاوں کو کہتے ہیں جو ہم اپنی عام زبان میں قدا سے طلب کرتے ہیں اور دعا کرنے کا بہترین طریقہ ہے دعا ماسورہ جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہیں اور جب ہم ان دعاوں کا علم رکھتے ہوئے پڑیں گے تو قد با قد دعا پڑتے وقت آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے اس لیے کہ جو دعا اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہیں ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ اگر کوئی اس دعا کا علم رکھتا ہوا پڑے گا تو قد با قد آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے اس لیے کہ دعا کے وقت آنکھ سے آنسو جاری ہونا باعث قبولیت دعا ہے اور قدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو مشرف قبولیت تا کروں گا اور اہل بیت نے اتنی دعائیں بتلائی ہے اتنی دعائیں ہیں اہل بیت کی اگر آپ سمجھ کر پڑیں گے اتنی فضیلت والی دعائیں ہیں مثال کے طور پر اگر آپ دعا کمیل ہی دیکھ لیں گے ایسی دعا ہے دعا کمیل جو مولا کائنات نے حضرت کمیل کو تعلیم دی تھی ایسی دعا ہے دعا کمیل کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو سمجھ کر پڑے گا اس دعا کا علم رکھتا ہوا پڑے گا تو قدا اس کی دعا کو پورا نہیں کرسا اس قدا اس کی دعا کو پورا کرے گا اور قد با قد آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے سلوات پڑھ دیجئے محمد وعالمہ تو پتہ یہ چلا کہ جو کلام قدا اور کلام اہل بیت ہیں وہ دعا ہے جو اہل بیت نے بتلایا ہے وہ طریقہ دعا ہے اور دعا کے وقت ہمارے آنسو بائے سے قبولیت دعا ہے اب میری نظر میں اس سے بہترین وقت کیا ہوگا دعا کرنے کا کہ جب ہم فرش عزا پر بٹھے ہوں چونکہ ابھی میں نے کہا کہ دعا کے وقت آنکھ سے آنسو جاری ہونا بائے سے قبولیت دعا ہے اب اس سے بہترین وقت کیا ہوگا دعا کرنے کا کہ جب ہم فرش عزا پر بٹھے ہوں ذکر غم حسین سے آنکھ سے آنسو جاری ہو اور اس وقت جب ہم دعا کریں گے تو قدا ہماری دعا کو پورا نہیں کر سکتا جو قدا ہماری دعا کو رض نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہم اس فرش پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں وہ فرش جو شہزاد یہ کونین سے منصوب ہے جب ہم اس فرش پر بیٹھ کر ذکرِ غمِ حسین سے آنکھ سے آن سجاری ہوتے وقت دعا کریں گے تو یقینا ہماری دعا درجہِ قبولیت تک پہنچے گی سلوات پردیجا محمد وعالی محمد اب اہلِ بیت نے موقع بھی بتلائیں ہیں کچھ دن موقعوں پر ہمیں دعا کرنا چاہیے موقع تو کہیں ہیں دعا کرنے کے پہلا موقع یہ ملتا ہے کہ بارانِ رحمت کے وقت دعا کرے ہوایے چلتے وقت دعا کرو تلاوتِ قرآنِ مجید کے وقت دعا کرو اپنے ماں باپ کے قبروں کے سرانے ٹہر کر دعا کرو موقع تو کئی ملیں گے دعا کرنے کے لیکن دعا کرنے کی شرط صرف اور صرف اقرارِ ولایتِ عمیر المؤمنین علی ابنِ ابی طالب علیہ السلام سلوات پردیجا محمد وعالی محمد چونکہ جب تک دل میں علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو قدا ہماری دعاوں کو پورا نہیں کرے گا چونکہ جہاں پر عبادتیں بغیر ولایت علی کے قبول نہیں ہو سکتی اب آپ بتائیں کہ وہاں پر دعائیں کیسے قبول ہوں گی اس لئے سب سے پہلے دل میں ولایت علی پر مکمل ایمان ہونا ضروری ہے جب دل میں علی کی محبت ہوگی اسی وقت ہماری دعائیں بھی پوری ہوگی اب آپ مجھ سے پوچھیں گے اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ دعائیں تو ان کی بھی پوری ہو رہی ہے جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو ان کے لئے یہ کہتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک اہل بیت کا چاہنے والا دعا کرتا ہے قدا سے تو ایمان کی حفاظت کے لئے دعا کرتا ہے یا تو پھر کربلا ایم اللہ کی زیارت کے لئے دعا کرتا ہے اور جب غیر مومن قدا سے دعا طلب کرتا ہے تو صرف دنیا کے لئے دعا کرتا ہے اور قدا اس کو عطا بھی کرتا ہے لیکن صرف دنیا تک عطا کرتا ہے اور اہلِ بیت کے چاہنے والے کو دنیا بھی عطا کرتا ہے آقرت بھی عطا کرتا ہے اس لیے کہ ہماری دنیا بھی علی ہماری آقرت بھی علی ہماری زندگی بھی علی ہماری بندگی بھی علی اور ہماری دنیا و آقرت کے محافظ علی اور اولادِ علی سلوات پر دیجئے محمد و آلِ محمد تو سب سے پہلے دل میں علی و علی اللہ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے اقرارِ ولایتِ علی ہونا چاہیے چونکہ قدا نے کسی بھی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں دی جب تک کہ ولایتِ علی پر مکمل ایمان نہ آجائے اب آپ سوچے کہ قدا نے کسی نبی کو نبوت نہیں دی اب جنہوں نے زندگی بھر کے لئے ولایتِ علی کا انکار کر بٹھے قدا حشر کے دن ان کا کیا عالم کرے گا چونکہ سب سے پہلے جب تک علی کی ولایت دل میں نہ ہو ہماری دعائیں بھی پوری نہیں ہو سکتی ہماری عبادتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی اب جو بغیر ولایتِ علی کے کتنی بھی مرتبہ کتنے بھی حچ کے چکر کے ہونا کرتا چلا جائے کتنی بھی مرتبہ جھوم جھوم کر قرآن کے ہونا پڑتا چلا جائے کتنے بھی روزے کے ہونا رکھتا چلا جائے کوئی بھی عمل بغیر ولایتِ علی کے قبول ہونے والا نہیں ہے چونکہ قدا کو کوئی بھی عمل بغیر اقرارِ ولایتِ قبول ہونے والا نہیں ہے ہمارا ہر عمل ہماری ہر دعا درجِ قبولیت تک صرف اس وقت پہنچتی ہے جب ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہوتی ہو اس لئے کہ علی کی محبت بھی عبادت ہے جب ان ساری عبادتوں میں محبت علی کی عبادت چامل ہو اس وقت یہ ساری عبادت درجہ قولیت تک پہنچتی ہے سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اب اہل بیت نے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ دعا کرنی کیسے چاہیے ظاہری طور پر جب آپ اور ہم قدا سے دعا طلب کرتے ہیں تو دونے ہاتھوں کو بارگاہِ الہی میں اٹھاتے ہیں اور دعا طلب کرتے ہیں اور بعد دعا اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیڑتے ہیں لیکن دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے جو اہل بیت نے بتلایا کہ مکمل یقین اور رجوع قلب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ دنیا کو بتلانے کے لئے کبھی دعا نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ زبان سے تو دعا کر رہے ہیں لیکن دل میں دعا کرنے کی کچھ خواہش ہی نہ ہو مکمل یقین اور رجوع قلب کے ساتھ دعا ہونی چاہیے دل میں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جن کے آگے دھاتوں کو پھیلا کر دعا طلب کر رہے ہیں وہ ہماری دعاوں کو پورا کرنے والا ہے جب آپ دل میں اس بات کا یقین رکھتے ہوئے دعا کریں گے تو اس وقت دعا قبول ہو سکتی ہے چونکہ اب جب تک قرآن اور اہل بیت کے در سے کوئی وابستہ نہ ہو جائے نہ تو اس کی عبادت قبول ہے نہ تو اس کی دعایں قبول ہیں اور جو کوئی بھی اہل بیت کے در پر آ جاتا ہے قالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتا اور ہم جب بھی قدا سے دعا طلب کرتے ہیں تو بغیر وسیلے کے دعا نہیں کرتے اس لئے کہ قدا کہہ رہا ہے کہ وَبْتَغُوا الْاِحِ الْوَسِيلَةِ اس لئے ہم بغیر وسیلے کے قدا سے دعا نہیں کرتے جب کبھی دعا کرتے ہیں تو وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں اور کس کا وسیلہ دیتے ہیں قدا کو قدا کے عبدقاس کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں چونکہ اب تو ہماری دعائیں ایسی ہیں کہ ہمارا جسد کھاتی ہے ہاتھ قصوروار ہے آنکھ قطاوار ہے زبان گنہگار ہے جب ایک گنہگار بندہ قدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اور قدا اس کی دعاوں کو پورا بھی کر رہا ہے تو صرف اور صرف وہ اہل بیت کا کرم ہے ہم سب پر صرف اہل بیت کے ہی صدقے میں قدا ہماری دعاوں کو پورا کر رہا ہے اس لئے سب سے پہلے پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ دل میں ولایت علی پر مکمل ایمان ہونا ضروری ہے تب جا کر ہمارا ہر عمل درجہ قبولیت تک پہنچنے والا ہے اور دور حاضر کے جو حالات چر رہے ہیں بڑے ہی پرا شعب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرز ایسا آیا ہے جو کہ موزی ہے موزی کے معنی یہ ہے کہ جس سے جان ہلاکت میں آ جائے ایک مرز ایسا ہے جو کہ موزی ہے جس سے جان ہلاکت میں آ جاتی ہو اور اس مرز کو لے کر ساری کائنات میں سارے عالم میں ایک عجب افراتفری کا ماحول ہے کوئی کچھ تدابیر کر رہا ہے کوئی کچھ دعائیں پڑھا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن دنیا کو قدا نے اس مرز کے ذریعے ایک سب سے بڑا درز دیا کہ دیکھو تم اپنی زندگیوں کے لئے تنا کچھ کر رہے ہو اپنی روح کے لئے کیوں اچھ کو نہیں کر لیتے اور جو قدا نے روح کے لئے تم پر فرض کیا ہے وہ ہے ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور جب تک علی کی ولایت دل میں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی مرز قریب نہیں آسکتا تو دل میں علی کی ولایت ہنا لازمی ہے اس لئے کہ جب تک علی کی ولایت جہاں پر ہوتی ہے جہاں پر محبت علی ہوتی ہے وہاں پر کوئی بھی مرز آنے ہی سکتا چونکہ ہم کچھ نصیب ہے اس لئے کہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے ہمارے دلوں میں علی کی ولایت کا قرار ہے اس لیے ہمارے قریب کوئی بھی طرح کا مرض نہیں آسکتا اور یہ مرض تو اس دور میں آیا ہے یہ جو مرض آیا ہے کرونا وائرس یہ جو کوویڈ نینٹین آپ کہہ رہے ہیں جو مرض آیا اس دور میں آیا ہے لیکن ایک ورز ایسا بھی ہے جو ایک عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ بات بھی کہہ دوں کہ دنیاوی مرض کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی دوا نہ نکلی ہو دنیاوی مرض کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا علاج معلوم نہ ہو پہلے علاج نہیں تھا بعد میں علاج بھی معلوم ہوا اس کی دوا بھی نکلی لیکن ایک واحد مرض ایسا ہے جس کا کچھ علاجی نہیں ہے آغاز دنیا سے لے کے اقتطام دنیا تک ایک مرض ایسا ہے جس کا کچھ علاجی نہیں ہے اور یہ مرض تو اس دور میں آیا ہے ایک مرض ایسا ہے جو ایک عرصے سے چلتا ہوا رہا ہے کب سے چلتا ہوا رہا ہے کہ جب رسول قدعہ نے ولایت علی کا اعلان کیا غدیر کے میدان میں اسی وقت کئی لوگ بغض علی کے مرض میں مبتلا ہوئے اور وہاں سے غدیر کے میدان سے یہ بغض علی کا مرض چلا اور کچھ لوگ مبتلا ہو چکے تھے وہ مرض پھیلنے لگا اور اتنا پھیلا بغض علی کا مرض کے آج بھی دنیا میں کئی لوگ بغض علی کے مرض میں مبتلا ہے بس اس کی دعویٰ اتنی ہے کہ اس کی نسل با طہارت ہو اس لئے کہ رسالت میں آپ نے کہہ دیا کہ اے علی تیری محبت صرف انہی کے دل میں آ سکتی ہے جس کی مابات آہرت ہوتی ہو سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی بار یوں تو اتنے فضائل اہل بیت کے کہ جن کی فضیلتوں کا نہ تو آپ انجازہ کر سکتے ہیں نہ تو ہم کر سکتے ہیں اگر ان سے لے کے جن سے تک جو کوئی بھی فضیلت علی لکھنے کو بیٹھ جائے تو ان کی عمر بیت جائے گی لیکن فضائل اہل بیت فضائل امیر المؤمنین فضائل مولا کائنات کبھی قتم ہونے والے نہیں ہیں اتنے فضائل ہیں اور رسول قدا نے بھی اتنی عادیث فرمائی ہیں مولا کائنات کی شان میں مولا کائنات کی فضیلتوں میں اب اس ساری کائنات میں اب بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جن کی سونچ ہے کہ وہ کامیاب ہے لیکن ان کے لئے یہ کہہ دوں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے کہ جب تک قدا نہ کہہ دے قدا کی جانب سے سند نہ آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اس لئے کہ ہم قرآن و اہل بیت کے در سے وابستہ ہے اور جب مولا کائنات کا ظہور ہوا میں تو ظہور کہوں گا دنیا ولادت کہتی ہے یہ بات بھی کہتا ہوا آگے وڑوں کہ ولادت ان کی ہوتی ہے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ولادت تو آپ کی اور ہماری ہوتی ہے نور پیدا نہیں ہوتا نور ظاہر ہوتا ہے اہل بیت کا گھرانا وہ گھرانا ہے جو چاردہ معصومین ہے جو نور ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں مولا کائنات نے چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کی مگر تلاوت کرنے سے پہلے علی نے ایک آیت کے ذریعے ہم مومنوں کی کامیابی کا اعلان کیا کہا کہ یا رسول اللہ التعقیق میرے سارے مومنین کامیاب ہے کہا کہ قد اپلہ المومنون اے رسول اللہ میرے مومنین کامیاب ہے بس یہ سننا تھا علی کے چہرے کا بوسالیا کہا کہ صدقتہ یا علی بے شک آپ جس کے امام ہوں گے بس وہی کامیاب ہے اور یقینا کامیاب صرف وہیں ہیں جن کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہو باواز بلن سلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ تو پھر آ جاؤں اپنے موضوع کی طرف کہ قدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں شرف قبل اتا کروں گا تو جب ایک اہل بیت کا چاہنے والا قدا سے دعا طلب کرتا ہے تو اس کی دعا اتنی فضیلتوں کی ہو جاتی ہے اب آپ سوچیں اور یہ بھی کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ دعا بھی بڑی سمجھدار شاہ ہے دعا بھی بڑی سمجھدار شاہ ہے دعا کو بھی معلوم ہے کہ کس کے دہن سے نکلی ہوئی دعا مجھے قبول کرنی ہے دعائیں صرف انہی کی قبول ہونے والی ہے جن کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہو جب ایک اہل بیت کا چاہنے والا قدا سے دعا طلب کرتا ہے تو اس کی دعا اتنی فضیلتوں کی دعا ہو جاتی ہے اب آپ سوچیں کہ جب نور قدا سے دعا طلب کرے تو اس نور کی دعا کا عالم کیا ہوگا وہ علی جس نے اپنی زندگی میں کچھ مانگا ہی نہیں وہ علی جس کو کچھ خواہش ہی نہ ہو اس لئے کہ قدا سمت تو اس نے علی کو بھی سمت کر دیا اب وہی سمت بارگاہ ہے الہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے اور قدا سے دعا طلب کر رہا ہے کہ اے پروردگار ایک بیٹا ایسا آتاگر جو کربلا میں میری نیابت کرے گا اس لئے کہ علی جیسے مولانے ابباس کے لئے قدا سے دعا طلب اب دعا ایسی ہے تو دعا کا اثر بھی ایسا ہی ہوگا جب ابباس کا ظہور ہوا کہاں پر ہوا پنجتن کے مرکز میں ہوا یہاں ابباس کا ظہور ہوا سب کے لبوں پر مسکراہت ہیں زینب و عمی کلسومن کے لبوں پر مسکراہت حسنہن کے لبوں پر مسکراہت علی کے لبوں پر مسکراہت تو پتہ یہ چلا کہ پنجتن کے لئے جو قشیوں کا مرکز بن کر نازل ہو اسے ابباس کہتے ہیں اور ان کے موقع تو نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ باب الحوائج مولا ابباس کے بھی کچھ فضیلتہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ جب ابباس کا ظہور ہوا ظہور ہونے کے بعد تو بہت فضائل ملیں گے مولا ابباس کے لیکن یہ وہ ہستی ہے جس کے فضائل دنیا میں آنے سے پہلے سے ہیں جب مولا ابباس شہزادی عموالونین کے شکم میں تھے اس وقت اپنے آقا حسین کی تعظیم کو اٹھا کرتے تھے کہ واقعہ یوں ملتا ہے کہ جب کبھی حسین عموالونین کے حجرے میں داقل ہو جاتے تو عموالونین حسین کی تعظیم کے لئے اٹھا کرتی تھی اس سارے واقعے کو سرکار دبیر نے مرسیہ میں نظم بھی کیا ہے سرکار دبیر فرماتے ہیں اور اس دور میں حضرت عموالونین کا ایک لقب حمیدہ بھی تھا فرماتے ہیں کہ حجرے کو حمیدہ کے حسین آتے تھے جس دم اٹھ اٹھ کے گرد پھرا کرتی تھی ان کے یہ پہہ ہم کہتے تھے شبیر کے ایسانی مریم از قرد نوازی سے ہی تو ہوتے ہیں قجل ہم ہم آپ کے پرزند ہے تعظیم یہ کیسی جون گرد میرے پھرتی ہو تکریم یہ کیسی وہ کہتی تھی واری گئی یہ پوچھو تو ہم سے وہ کہتی تھی واری گئی یہ پوچھو تو ہم سے پلتے ہیں میرے بطن میں جو نازن عم سے کان ان کے لگے رہتے ہیں آواز قدم سے آتے ہو جو تم حکم یہ دیتے ہیں شکم سے کان ان کے مختار کی تعظیم کو اٹھو اما میرے سردار کی تعظیم کو اٹھو یہ ہے سجاعت قمر بنی حاشم یہ ہے سجاعت باب الحوائج یہ ہے سجاعت مولا عباس ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد وعال محمد جیسے کہ میں نے ابھی فرمایا کچھ دیر پہلے کہ غدیر کے میدان میں بغز علی کے مرض میں مبتلا ہو چکے تھے وہاں سے بغز علی کا مرض چلتا ہوا دنیا میں ظاہر ہونے لگا غدیر کے میدان میں بغز علی کے مرض میں مبتلا تو ہو چکے تھے لیکن یہ مرض ظاہر اس وقت سے ہونے لگا جب رسول کی آنکھ بند ہوئی یہاں رسالت ماب کی آنکھ بند ہوئی یہاں فاطمہ کے در کو جلا دیا گیا اس در کو جلایا ظالموں نے کہ جس در پر رسالت آ کر سلام کرے اس در کی بھی قدر نہیں کی ظالموں نے اس در کو بھی جلایا گیا یقیناً بغز علی کا ہی مرض تھا جو کربلا تک مہچا کربلا میں کیا قیامت گزر گئی صرف اور صرف بغز علی تھا دشمنان علی کے دلوں میں جو مارکہ کربولا ہوا صرف بغز علی ہی تھا دشمنان علی کے دلوں میں کہ ایک دن میں فاطمہ کا آباد گھر اجڑ گیا آپ ہی سوچیں کہ جس کا ایک دن میں آباد گھر اجڑ جائے اس کا کیا عالم ہوگا وہ حسین جو صبح سے لانشو پلاش لارہا ہے کبھی انصار کلاشوں کو لے آئے کبھی دوست و احباب کلاشوں کو لے آئے کبھی کڑی جوان کلاشے کو لے آئے کبھی عنو محمد کلاشوں کو لے آئے کبھی علی ازغر کلاشے کو لے آئے اتنی قیامتیں گزر گئی حسین پر ایک ہی دن میں جب کوئی باقی نہ رہا تنہائی و بے کسی کے عالم میں حسین نے صدا بلند کی حل میں ناصر ینسرنا ارے کوئی ہے میری نصرت کے لیے اس صدا کا گونجنا تھا علی ازغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اب جو علی ازغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا کہا کہ لاو علی ازغر کو سہراب کر کر لاتا ہوں اب جو حسین علی ازغر کو لے ہوئے میدان کی طرف روانہ ہوئے یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ام میرا باب آ رہی تھی کہا کہ والی میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان کو جا رہا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ نیا لباس پہن کر جائے ایک ایک ایکر علی ازغر کو نیا کرتا پنایا اب یہاں حسین شیر قار کو لے کر میدان کربلا میں آئیں فوجی اشقیہ کی طرف رکیا کہا کہ اگر تم میں سے کوئی باپ کا دل رکھتا ہے اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو میرے چھ مہینے والے علی ازغر کو تھوڑا سا پانی پلا دو جب کسی نے پانی نہیں پلایا ایک مرتبہ حسین نے علی ازغر کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر رکھا اور کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ علی ازغر کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو تم میں سے کوئی ایک آ کر پانی پلا دے جب کسی نے پانی نہیں پلایا شہزادے کو اپنی آغوش میں لیا کہا کہ اے بیٹا علی ازغر تم حجت قدا کے بیٹے ہو اپنی حجت کو تمام کرو اب جو شہزادے علی ازغر نے سوکھے ہوئے لبوں پر زبان کو پھیرنا شروع کیا یہ موقع یوں تھا کہ یزیدی لشکر میں بھی کچھ لیں سڑ جھکائے رونے لگے ایک مرتبہ عمر ملا سے کہا اے حرملا دیکھتا کہ اے حسین کے کلام کو خطا کر دے اب کیا ظلم ہوا ایسی تیر چلائی حرملا نے ایسی تیر تھی اس تیر کے بارے میں یہ ملا کہ تین بھال کا تیر تھا اور جب کبھی عمر ملا اس تیر کو چلاتا تو سات لوہے کے پردوں کو چیرتا ہوا جاتا اللہ اکبر وہ تین بھال کا تیر ہا علی ازغر کا ننہا سگل اب جو عمر ملا کی تیر چلی شہزاد علی ازغر کے گلے کو چھیتا ہوا حسین کے بازوں میں پیوست ہو گیا زیارت ناہیہ میں وقت کا امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس شہید پر کہ جس کے جھنڈو لبالقوں سے رنگین ہو گئے تھے حسین کا کے عالم تھا سات قدم آگے بڑھتے تو سات قدم پیچھے ہڑتے زبان پر یہی پکرہ رہتا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ اب جو حسین علی ازغر کو لے کر آگے بڑھ ہی رہے تھے بس ایک روایت آپ کی قدمت پیش کروں اسی پر آپ کی زہمت کو تمام کروں روایت تیوں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رسالت محب کے روزے پر ایک ملک مقرب آیا رسولِ خدا کی قبر کے پاس جیسے ہی وہ داقل ہوا روزے میں تو رونے کی آواز آنے لگی رسالت محب کی قبر سے آواز آئی کہ جا اور اس حجرے میں ایک شہزادی ہے جو گریہ کر رہی ہے اس کی قبر لے کر آ وہ ملک مقرب خاصت کی شکل میں شہزادی کے قریب آیا شہزادی پاطمہ صغرہ تھی جو گریہ کر رہی تھی قریب آیا کہا کہ شہزادی بتائیے آپ گریہ کیوں کر رہی ہے میں قاسد ہوں کچھ قط ہو تو دیجئے میں لے کر جا کر پہنچا دوں گا ایک مرتبہ شہزادی نے قاسد کو قط دیا اور قط کے ساتھ ایک تحفہ دیا قاسد ایک لمحے میں ملک مقرب قاسد کی شکل میں ایک لمحے میں مدینہ سے کربلا میں پہنچا جیسے ہی کربلا میں پہنچا ایک مرتبہ حسین کے قریب آیا کہا کہ بتائیے کہ آپ حسین ہیں کہا کہ ہاں میں ہی حسین ہوں کہا کہ اگر آپ ہی حسین ہیں تو آپ کے لیے ایک قط آیا ہے مدینہ سے قط کو لیا حسین نے اپنے آنکھوں سے لگایا قیمے میں آئے جیسے ہی قط کو کھولا قط کو پڑا حسین نے آخر میں قط کے لکھا تھا کہ اے بابا حسین میں نے علی ازغر کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے اس تحفے کو دیکھنا کیا میرا بھائیا گھٹنیوں چل رہا ہے ایک مرتبہ حسین نے تحفے کو کھولا تو کیا منظر دیکھا کہ فاطمہ صغرہ نے علی ازغر کے لیے ننے ننے کڑتے بنا کر بھیجے ہیں ہائے علی ازغر کے گلے پر تیرے سے شعبا شہادت علی ازغر بھی ہو چکی حسین علی ازغر کے لاشے کو لے کر قیمے کے پیچھے آئے ننی سے قبر کھو دی شہزادے کو دفن بھی کیا مگر ظالموں کو اب بھی گوارا نہ ہوا شہاں میں غریبان مدار ہوئی کیا ظلم ہوا فضہ نے صدا دی اے بی بیو غضب ہو گیا کچھ لئی نیزے سے نرمی ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں اب جو نرمی ملی ایسا نیزہ مارا نیزے کی انی کے ساتھ ننہا سلا شاہ بھر کر آیا جس گلے پر تیر اسی پر قنجر پھیرا گیا ماں دیکھتی رہی علی ازغر کا سر کربلا سے کوفا کوفے سے شام علی اعلانت اللہ الیلی قام الزالمین اصوی علمواللزین ازل بحینی بل غلیبی انقلبون علی ازل بحینی بل غلیبی انقلبون دشمن کی نظر سے تمہیں اللہ بچائے پھر ماں سے ملائے پھر ماں سے ملائے پھر ماں سے ملائے تکتی ہے تیری راہ کو دیوڑی پہ کھڑی ماں اے میرے پرر ماں میری آنکھوں کے تارے اے راج دلارے میدان کو تم جاتے ہو اللہ نگے پا اے اصغر نادا رکھا تھا تمہیں میں نے زمانے سے بچا کے سینے سے لگا کے سینے سے لگا کے سینے سے لگا کے اس دشت میں تم ماں سے بچھڑتے ہو میری جان اے اصغر نادا اے اصغر نادا اے راغت جانورے نظر گھر کے اجالے اے حسلیوں والے اے حسلیوں والے اے حسلیوں والے میدان سے جلدائیو یہ ماں تیرے قربان اے اصغر نادا اے اے اصغر نادا تم ہوتے جوان شان سے میں بیاہ رچاتی اور دلہ بناتی اور دلہ بناتی اور دلہ بناتی میں لٹتی ہوں ملتا ہے میرا پاک میں ارمان اے اصغر نادا اے اصغر نادا سلوات بر محمد والے محمد اللہ محمد اللہ نیزے سے اصغر کو نظر آئی جو مادر دیکھا کھلا اثر ہے پریشان ہے مجھ تر رونے لگے کہنے لگے تب اے اصغر ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نیزے پہ ہوں امہ بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا امہ بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا ماں تیری عزت کی خسم پھر بھی نہ رویا اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا آج بندے ہاتھوں کو جھولا سا بنا لے سینے سے لگا لے ماں ماں میں نیزے پہ ہوں دھوپ میں تُو نے نہ کبھی گھر سے نکالا امہ بڑے پیار سے تُو نے مجھے پالا امہ بڑے پیار سے تُو نے مجھے پالا آج نہیں کوئی مجھے دیکھنے والا تُو ہی مجھے دھوپ کی شدت سے بچا لے سینے سے لگا لے ماں میں نیزے پہ ہوں گرم ہوا گرم زمین جلتا ہوا تیر گرم ہوا گرم زمین جلتا ہوا تیر امہ ذرا سونچو میرے خد سے بڑا تیر امہ ذرا سونچو میرے خد سے بڑا تیر کیسے کہوں ہلک پہ جس وقت لگا تیر ہو گئے بے ہوش مجھے دیکھنے والے سینے سے لگا لے ماں میں نیزے پہ ہوں جسم جسم کہاں سر ہے کہاں ہائے مخدر امہ بدن رہ گیا کربل کی زمین پہ امہ بدن رہ گیا کربل کی زمین پہ امہ امہ تیرے ساتھ چلایا میرا سرے کرتا تجھے کیسے لائینوں کے حوالے سینے سے لگا لے ماں میں نیزے پہ ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں اسگر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اسگر میں تیری ماں میرے لار ڈلے کہاں ہو میرے لار ڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں بیٹا بیٹا تمہارا خاتل میرے سامنے کڑا ہے جانے کوں ہس رہا ہے چادر بیچن چکی ہے چادر بیچن چکی ہے موں کس طرح چھپا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی ہس رہے ہیں تیری آخری نشانی ہے کس طرح بچھا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اسگر میں تیری ماں جب رات ہو گی رن میں ہو جائے گا اندھیرا جب رات ہو گی رن میں ہو جائے گا اندھیرا درنا نہیں ہے بیٹا دادی کہے گی تم سے درنا نہیں ہے بیٹا دادی کہے گی تم سے آ میں تجھے سلا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں میری جانے جا رہی ہے یہ سونچ سونچ اسگر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جیلا بہنوں کو کیا بتا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں تیرے چھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تیرے چھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سنا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں میرے لار ڈلے کہا ہوں میرے لار ڈلے کہا ہوں سینے تمہیں لگاؤں اسگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھا ہوں اسگر میں تیری ماں ہوں زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرہ راسک سٹون سے چمکے گا خسمت کا ستارہ سیدھے کھانوں سے ہی نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم ایم رضا کے گیان سے سوارا گیا علمی جواہرات ایک بیشکیمتی علم ہے یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اگاہی دیتا ہے ہماری ناکامیابی کاروبار میں پریشانی شادی شدہ زندگی میں تناف اولاد کی پریشانی پیار کے مسائل لب میریج پیسوں کی تنگی پڑھائی میں اصفلتا صحت میں خرابی کیا یہی ہے زندگی کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راہت اس سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے چیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونے بینگلور ہائیدرباد وشاکہ پٹنم ویجیوارا دوبائی ڈیلی ممبئی ون ویزٹ کین چینج یور لائیف لیزوی ڈیری فارم جس کا ساف سترا کام جو پناہے ہر کسی کو سٹرونگ لیزوی ڈیری فارم جو تیس سالوں سے عوام کی خدمت انجام دیتا رہا ہے ہمارے یہاں ساف سترے طریقے سے سارے ڈیری پروڈکٹس دستیاب ہیں جیسے خالص بھینس کا دودھ ملائی اور کھوہ جو سارے حفاظتی اختمات کے تحت ہمارے پروڈکٹس سیفٹی میجرز کا خیال رکھتے ہوئے آرڈرز لیتے ہیں جیسے ہوتیلز فانکشنز شادی جشن وغیرہ مجالس کے لیے ہمارے یہاں سپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا ہمارا ایک آوٹلیٹ روح پر روح علاوے سرطاغ تاروشفہ کے پاس ہے اور ہمارے ڈیری فارمز طلاب کٹا اور چل پرلی میں موجود ہیں ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری سرویسز بھی موجود ہیں حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے